اسی کو کہتے ہیں تعدہ بر اور تفکر کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہو ایک آنکھ اللہ نے احتمام یہ کیا آنکھ پہ پیشانی کے اوپر پروردگار نے بال پر آب نہیں دیئے سر پہ بال ہیں پیشانی پہ بال نہیں پیشانی پہ اگر بال ہوتے تو کیا ہوتا چھتے امام کہتے ہیں تمہاری آنکھوں میں پھر روشنی پہنچتی نہیں بھی اسٹرب ہوتے تو بڑے بڑے ہو جاتے یہاں سے بلکل رہتے اور تم بار بار اس کو صافی کرتے اس لیے کہ یہ تو گرا ہے یہ تو تنزلی کی جگہ ہے یہاں تو آپ کنگا کر کے بھی نہیں ہٹا سکتے تھے تو پھر تو جیل لگانا پڑتا پھر تو بڑی پہشانیاں ہوتی اگر پہشانی پہ بال ہوتے اللہ نے کہا ایک نعمت کی حفاظت کے لیے ہم یہاں بال قرار نہیں دیں گے لیکن وہی جہاں پروردگار نے یہاں بال نہیں رکھا نیچے آکے ایبرو قرار دے دی کہ ہم ایبرو اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ جو نور آئے اتنی صورت کے ساتھ نہ آئے کہ تم دیکھ نہ سکو ایک نعمت کو سمجھے چھٹے امام کہتے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں جب زیادہ تیز روشنی ہوتی لوگ ہاتھوں کا سہارہ لیتے ہیں تاکہ صاف دکھائی پڑے پروردگار نے اس ایبرو کو رکھا ایبرو کو رکھا تاکہ نور قائدے سے وہاں تک پہنچے پھر اس کے بعد پروردگار نے اس کے بعد پلک کو قرار دیا تاکہ آنکھوں کی حفاظت ہو سکے یہ پلک رہے گی اوپر سے جو چل کے پسینہ آئے گا یہ روک لے گا باہر سے آنے والے خطرات میں تمہیں پلک بند کرنی نہیں پڑے گی آرکومیٹک بند ہو جائے گی اگر انسان سے قیدی آ جائے دن میں سات سو مرتبہ پلک جھپکنی تھک جائے گا الجن میں آ جائے گا لیکن اللہ نے کہا ہم اسے آرکومیٹک قرار دیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تم جھپک رہے ہو ایک نعمت کی حفاظت کے لیے اس کے بعد پروردگار نے اس پلک کے اوپر بھی کہا ہم پلک کے اوپر مشغان پلک کو قرار دیں گے یہ چھوٹے چھوٹے بال جو مشغان پلک کے صورت میں ہم اسے قرار دیں گے تاکہ کبھی اگر آنسوں کو نکلنا ہے تو اسے راستہ مل سکے ایک آنکھ کے حفاظت کے لیے پھر پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے درمیان میں ناکھ قرار دیا تاکہ نور برابر دونوں حصوں میں تقسیم ہو اگر ناکھ کو کار دیا جائے تو ایک آنکھ خراب ہوگی اور دیرے دیرے چل کے دوسری آنکھ بھی خراب ہو جائے گی ایک نعمت کے لیے کہا پھر ہم نے جو آنکھ بھی بنایا تمہاری آنکھ بادام کے شکل کی بنائی تاکہ سرما آسانی سے لگا سکو تاکہ گندگی آئے تو اسے آسانی سے نکال سکو ان آنکھوں کے اندر بھی ہم نے چربی کے پردے کو لگایا تاکہ پردے کے ذریعے سے تمہاری آنکھ کی حفاظت ہوتی رہے ہم نے اس کے اندر جس پانی کو رکھا ہے وہ پانی بھی تلخ رکھا تاکہ کیلے جائیں تو مر جائیں تمہارے آنکھوں کو نقصان نہ پہنچائیں ایک نگاہ کے لیے پروردگار نے اتنے احتمام کیے اور اس کے بعد صرف ایک جیس طلب کر رہا ہے اس نگاہ کو غلط راستے پر نہ لگانا ایک نعمت کی حفاظت کے لیے پروردگار نے اتنے پروٹیکشن کرا دیئے اور کہہ رہا ہے کبھی غلط راستے پر نہ لے جانا یعنی نگاہ ہے جو تمہیں اچھا بناتی ہے یعنی نگاہ ہے جو تمہیں خراب بناتی ہے